جی ہاں نمسکار دوستو میرا نام ہے درگیس سی ہوں آپ کا سماغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل درگیس فیکٹوگرام میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہنمان جی کے کیسے عدود مندر کے بارے میں جس کے رہشتوں کا پتہ آتک کوئی نہیں لگا پایا ہے دوستو اس مندر اور اس جگہ کا علیک تو رمائر میں بھی گیا گیا ہے لیکن دوستو یہ مندر کہاں پر ہے اور اس کا نام کہا ہے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اتر پرزیس کے سلطان پر جیلے سے قریب 25 کلومیٹر دور یہ مندر بنا ہوا ہے اور اس مندر کا نام بیجتھو ادھام ہے دوستو ہنمان جی کا یہ مندر کافی یاپ پرچلیت ہے اور یہاں پر روزانہ درسن کرنے کے لیے ہجاروں کی سنکھرہ میں لوگ آتے ہیں دوستو اس مندر کو لے کر یہ کافی یاپ پرچلیت کہتا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اپنے روان میں دیکھا ہو کہ جو میگنات کے سبسی پرہار سے لچمر جی گھائل ہو جاتے ہیں تو ہنمان جی لچمر جی کے پران کو بچانے کے لیے ہمالے پروز کی اور سنجیونی بھوٹی لینے کے لیے چل پڑتے ہیں لیکن دوستو جب اس بات کا پتہ راوان کو چلتا ہے تو راوان اپنے ایک راچھت کو ہنمان جی کو چھل سے روکنے کے لیے بھیجتا ہے اور اس راچھت کا نام کان لیمی تھا جو کی ہڑاچ کا پتر تھا دوستو کان لیمی راچھت بڑا مایا بھی تھا وہ کسی کا بھی سریش پل بھر میں دھاران کر لیتا تھا دوستو کان لیمی ہنمان جی کو چھل سے روکنے کے لیے ایک سادھو کا روپ بناتا ہے اور ان کے راستے میں بیٹھ کر سیرام جی کا نام لینے لگتا ہے دوستو وائی مارک سے جا رہے ہنمان جی سیرام جی کا نام سن کر رک جاتے ہیں اور نیچے آ کر ہنمان جی اس سادھو سے پوچھتے ہیں مہتمہ آپ اس گھرے جنگل میں کیا کر رہے ہیں تو وہاں راست بولا کہ میں سیرام جی کا بھگت ہوں اور انہی کا دنرات نام لیتا رہتا ہوں دوستو اتنا سننے کے بعد ہنمان جی اس راست کو اپنا پرچے دیتے ہیں اور جس کار سے جا رہے ہوتے ہیں اس کار کو بتاتے ہیں دوستو اس دیت کو ہنمان جی کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اس لیے وہ ہنمان جی کو چھل سے روکنے کے لیے ان کا سمیں بتید کرتا ہے دوستو اتنا ہنمان جی سے کہتا ہے کہ جاؤ واس اپنا ہاتھ اور پیر دھولو جس سے میں تمہیں کچھ ایسی صدیہ دے دوں گا جس سے تمہارا کار کافی سگم ہو جائے گا اور اس دیت کی اتنا کہتے ہی ہنمان جی وہاں پر بنے ایک کنڈ میں ہاتھ اور پیر دھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں دوستو ہنمان جی اپنے پیر کو دھو ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک مکڑی آکر اس کے پیر کو پکڑ لیتی ہے دوستو اس مکڑی کو دیکھنے کے بعد ہنمان جی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی سادھوں نے بلکی ایک راچھت ہے جو کہ مجھے چھل سے روکنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے اور تب ہی وہ عدیت بھی اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور ہنمان جی سے یوٹ کرنے لگتا ہے دوستو ہنمان جی اس راچھت کو جتنی بار مار رہا تھا وہاں اتنی بار جی بیت ہو جا رہا تھا کیونکہ دوستو وہاں راچھت عام راچھت نہیں تھا بلکہ ایک مایا بھی راچھت تھا جس کے کہا دوستو ہنمان جی اس راچھت کو اپنے پیر کے نیچے دبا لیتے ہیں اور اسے سیدھا جمین میں گار دیتے ہیں جس کے کہا دوستو وہاں ہنمان جی کے پیر کے نیچے دبا رہا اور پھر سے کبھی جیویت نہیں ہو سکا دوستو آج تک اس مندر میں ہنوان جی کے پیروں کو کوئی ڈھوڑ نہیں سکا ہے کہ ہنوان جی کا پیر جمین کے کتنا نیچے ہے دوستو آج بھی اپنے آپ میں ایک رہست بنا ہوا ہے اور اسے آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا ہے ویسے دوستو آپ اس ہنوان جی کے مندر کو کبھی دیکھنا چاہیں گے نہیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں گے اور ساسے چیلو کو سسکرائب بھی کلیجئے